بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے آج کی دوہزار اکیس کے سٹارٹ کی فوجی اعتبار سے ہندوستان کبھی پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا اور اگر بحیثیت ریاست پاکستان اس کے وجود کو خدا نہ خواستہ خطرہ ہوا تو پاکستان جہری ہتھیار استعمال ضرور کرے گا اگر کبھی پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ ہندوستانی فوج کے مقابلے میں بڑی روایتی جنگ اس کے پر غلبہ پا سکتی ہے تو پھر جہری ہتھیار کا استعمال لازمی ہے کیونکہ یہ انیس سو اکتر نہیں ہوگا اور یہ بات ہندوستان کے ٹاپ افسر جن کے ٹاپ کے انسی افسر ہیں انسی استانہ نے اپنی کتاب میں اعتراف کرتے ہوئے کا جو کہ بڑی پاپولر ہورین کی کتاب انہوں نے ہندوستان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ پاکستان سے جنگ کا کبھی سوچنا بھی نہ اور میں ان کے ساتھ مکمل سہمت ہوتے ہوئے کچھ حقائق بتاتا ہوں افواجہ پاکستان کو دنیا میں کون سے ایسی چیزیں جو ممتاز کر رہے ہیں نہ صرف جنگی محاص پر بلکہ اندرونی بیرونی سازشوں پر کچھ منٹ میرے ساتھ رہ کر یہ افواجہ پاکستان کی کارکردگی اور کون سے ایسے اتھیارہ اور لوجسٹکس ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں دنیا کی اسلامی فوج میں سب سے ممتاز حیثیت دے رہے ہیں دوہزار بیس پاک افواج کے بہادر اور جوانوں کے نام رہا جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف بھرپور مقابلہ کیا اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ملک کو دہشتگردی کی لانت سے پاک کیا اندرونی چیلنجز یہ جو فوج کے ہیں کرونا، ٹیٹی دل اور کراچی بارش جیسی بڑی آفات سے بھی یہ نمٹنے میں ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور الحمدللہ دوہزار بیس میں دہشتگردی کے واقعات میں تیس فیصد کمی ہے صرف دو خودکش حملے ہوئے اور جواب میں دو سو اٹھائیس دہشتگرد مارے گی دوہزار بیس میں پاک فوج نے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ نہ صرف کیا بلکہ اہم دفاعی وہ اہداف کون سے حاصل کی جیسے دنیا اقدام الیٹ ہوگی سمندروں کی نگے بان پاک باریہ نے سب سے پہلے دوہزار بیس کے دوران جنگی مشکوں میں دفاعی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جاپان، سری لنکا، مالدیپ، روس اور چین کے ساتھ یہ ملٹری ایکسرسائزز سے پیغام دنیا کو بھیجا کہ ہمارے پانی کی طرف دیکھنا بھی نہ ساؤتھ چائنہ سی، آبنائے تائیوان، بحری بیڑوں کی مومنٹ، امریکہ چائنہ کے مسائل یہ سارے آپ سنتے ہوگے لیکن بحریہ نے جب یہ ایکسرسائز کی پاک بحریہ نے تو دنیا حیران رہ گی ان کی میں آپ کو ایکسرسائزز بتاتا ہوں کہ ہوا کیا پیسکس ٹونٹی ٹونٹی ضرب مومن، ہائی مارک، سی سپاک عزم نو اور شمشیر بحر تحفظ ساحل یہ وہ بڑی ایکسرسائزز تھی مطلب ان ایکسرسائزز میں بیسیکری ہوتا گیا ہے کہ آپ دشمن کو اپنی پاور کا، اپنے اتھیاروں کا استعمال دکھاتے ہیں اب دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری کپیسٹی، ہماری ایبیلٹی دیکھیں اور غور سے دیکھیں کہ اگر آپ نے سوچا بھی تو پھر یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے نمونہ پیش کرتے ہیں سیمپل پیش کی تھے اور یہ انہوں نے کیا اور دنیا دنگ رہ گی پاک بحریہ کے جہازوں نے امان، کینیا، تنزامیا، ترکی، اردن، سعودی عرب ان تمام ممالک کے دورے بھی کیے یہ بڑی حیران کی بات آپ کو لگے گی بری فور جو ہے ہماری دہشتگردوں کی اور ملک دشمنوں کی ملک کے اندر انہوں نے کیسے کمر توڑی ایگل ڈیش ون اس کی مکمل تصویر دنیا کو دکھائی اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھیں اس طرح دہشتگردوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کر کے دکھایا شاہینوں نے دنیا کی فضاؤں پر پرواز کر کے دکھایا انہوں نے دکھایا فلیٹ آوٹ سے، سیفران بینڈٹس سے شاہین ایگل نائن سے اور وائڈ اویک یہ وہ ملٹری ایکسرسائزز کے نام ہیں ان سے ہماری فضائیہ ویسے تو دنیا میں اپنا لوہا بنوا چکی ہے لیکن ان ایکسرسائزز سے انہوں نے اپنی پاور اور شو آف سٹرنٹھ کی مشک سی پارک میں، پاک بیریہ میں آرمی، ائر فورس نے بھی اکٹھے ملکے کی اور اسی سال دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاک بیریہ نے نمی مرتبہ کمانڈ ٹاسک فورس وان ففٹی وان کی کمانڈ بھی سمال ہوئی جدید ٹیکنالوجی سے کون سے ایسے لیس جہاز اور آلات ہیں وہ آئے ہیں، ان کا حصول ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا ابتاتا ہوں آپ کو اپنی پاور کا اندازہ ہوں ہماری سمندری خدود جو ہے خصوصا سائلی پٹی کی نگرانی اس کے لیے پیٹرول، ائرکرافٹ اور ڈرون کا اضافہ کیا گیا پہلے ٹائپ ففٹی فور ایلفا فریگیٹ جہاز وہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی لانچنگ اور پھر دوسرے جہاز کی تیاری کا عمل بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا اسی سال جدید اور تباہ کونتھیاروں سے دو سٹیٹ آف دی آرٹ کارپیٹ جہاز پی این ایس پرموک اور پی این ایس نیوک یہ پاک بیریہ کے بیڑے میں تبوک شامل ہوئے ہیں اچھا میری ٹائم جو سیکیورٹی اس وقت جو بہت سارے چیلنجز انہیں لگی ہوئے لیکن انہوں نے بھی سٹیٹ آف دی آرٹ جوائنٹ میری انفرمیشن کوارڈینیشن سینٹر ایک بنایا ہے جہاں پر یہ ساری چیزوں کو مطلب کنٹرول میں لائے جاتا ہے فضاؤں کی جو ہماری نگرانی کرتے ہیں ہمارے شیر پاک فضائیہ جن کی صلاحیتوں کا اطراف آپ کو پتہ ہے دنیا کر چکی ہے دوہزار بیس کے انڈ میں جے ایف سیونٹین تھنڈر کے چودہ لڑاکے تیارے پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہوئے اور پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاص اہمیت ہے کہ اسے ہم لوکل خود تیار کرتے ہیں کسی سے لیتے نہیں جس طرح دنیا لے رہی ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھرڈ فورٹ جنریشن کے لڑاکہ تیارے جو پاک فوج کے پاس سب ہیں ان تیاروں کے اگر میں صلاحیتوں میں آپ کو امریکی ایف سکسٹین یا ایف ایٹین یا ایف ایف ایفٹین ہے یا ایون روس کے جو سخوئی ٹوٹی سیون ہے یا فرانس کے میراج ٹو تھاؤزن ہے جو مشہور طرح ہے تیارے یا ایون بھارت کے جو رافیل ہے ان سب کو یہ پیچھے چھوڑ چکے ان سے بہتر ہے دنیا اس چیز کو مان چکی ہے جے ایف سیونٹین بلوک تھری کا جو انجن ہے وہ طاقتور بھی ہے اور آواز کے مقابلے سے دگنی تیز رفتار مارک ٹو تھاؤزن سے پرواز کرتا ہے مارک ٹو تھاؤزن بڑی ایک چیز ہے آپ اس پر غور کریں سرچ کریے گا اس میں خاص قسم کے جو کم وزن کے مضبوط مادے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ایک طرف تو اس کا مجموعی وزن بڑھتا نہیں کیونکہ فلائٹ میں مشہ وزن کا چکر ہوتا ہے دوسری طرف یہ ریڈار میں دشمن کے ریڈار میں بھی نظر آنے سے اسے بچاتا ہے اب جے ایف سیونٹین بلوک تھری جو ہے جدید اس میں ریڈار جو ہے اے ایس اے ریڈار لگا ہوئے ہیں اے ایس اے ہاں جی اے ایس اے ریڈار ہے وہ لگا ہوئے دشمن کی فضائی دفاعی نظام ہے جو اے ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے انتہائی مشکل ہے اچھا اس میں کور بڑی زبردار اس چیز ہے وہ یہ کہ اس کے جو پائلٹ کا ہلمٹ ہے وہ بڑی جدید ٹیکنالوجی سے بنا ہوئے ہیں یہ اس کو تیارے کے اطراف سے بتانے کے لیے ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول بھی دیتا ہے اس کو نظر بھی اس کی جو ویشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جی اے سیمٹین کے جدید موڈل کے بعد اب دنیا جو ہے وہ جنگی ڈرون میں بھی پاک فوج کو ماننے کو تیار ہے اس کی وجہ ہے دفاعی ماہدہ جو ہوئے آپ کا پتہ ہے ہمیں فیفٹی بمبار ڈرونز جو ہے وہ ابھی حاصل ہونے انشاءاللہ جلد ہی اس کی شپمنٹ ہوگی ان ڈرونز کے ذریعے جو سب سے بڑا بات ہے سرحدوں کی نگرانی جو ہے وہ موسر ہو جائے گی جیسے اب افغان والی سائیڈ ہے انڈیا والی سائیڈ ہے دوسری اور صلاحیتوں میں اضافہ تو ہوگا اور دوسرا نہ صرف بھارت کی طرف سے امریکہ کی طرف سے وہ جنگی ڈرونز کے ان کے معاہدے ہوئے ہیں فرانس کے ساتھ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے انڈیا کے پاکستان نے بھی پھر چین سے یہ ڈرون خریدے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ پہ طاقت کا توازن بھی رکھنا ہے تو پھر وہ مجبوری تھی اور پاکستان نے ظاہر ہے پھر چینہ نے وہ بہترین ڈرونز مہیا کی اب جدید ونگ لانگ ٹو کے جنگی ڈرونز خریدے جائیں گے اور یہ ڈرونز جوہن میں جدید میزائل اور دیگر ٹیکنالوجی بھی لگی ہوئی ہے اچھا آپ کو مزے کی اس کی میں بری فوج کے بارے میں کر بتاؤں ان کے پاس جو بابر کروز میزائل ہے اس میں ترمیم کر کے اس کو راد دوم کی شکل دے دیئے جو پہلے روایتی اور غیر روایتی اب دونوں کو لے کے جا سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ جے ایف سیونٹین بلوک تھری میں سسٹم میں اس میں نصد بھی ہو جائے گا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے چھے سو کلومیٹر تک کا یہ فاصلہ لینے والا راد دوم ہے آپ کو پتہ ہے اس کا بڑی مشہوری بھی ہوئی اور یہ فضاء سے زمین اور سمندر پر بھی مار کر سکتا ہے کروز میزائل راد جو ہے وہ خشکی اور سمندر کی سطح پر مار کر سکتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ایڈوانس نیوگیشن گائیڈڈ سسٹم اس کے اندر موجود ہے جو اسے ممتاز کرتا ہے تاکہ جو نچلی پرواز پر جو حدف آپ کا چلتا ہے اسے بھی یہ اڑا سکیں یہ خاص طور پر جو ہندوستان کا ڈیفنس ریڈار سسٹم ہے اس کے توڑ کے لیے روس سے مطلب حاصل کیا تھا تو اب راد مزائل جو پاکستان کے اندرونی خطرات جو اندرونی طور پر انہوں نے بنایا تھا راد جس کا تجربہ آپ کو بتا ہے پاکستانی سائنسدانوں نے انہوں نے مل کے کیا تھا اور یہ مطلب جس طرح جب دشمن چھپ جائے پہاڑوں کے پیچھے تو یہ وہاں تک اس کا پیچھا کرتا ہے سرحدوں پر بار جو سب سے امپورنٹ بات ہے وہ بالکل اقتتامی مرحیل پر ہے یہ انشاءاللہ اس پر سائیڈ ہے سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں دفاع کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے ہر آفت میں ہر مشکل میں ہماری نظر ان کی طرف ہوتی ہے اور انہوں نے کبھی بھی آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا اور سب سے بڑھ کر جو بات یہ ہے کہ وہ ان کا پیغام تو یہی ہے کہ آپ سوئیں آپ کے محافظ جاگ رہے ہیں